ایرانی کانسلیٹ کا دورہ چودی محمد سرور کی کانسل جنرل محمد حسین بن اسدی سے ملاقات اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں رہنما تحریک انصاف چودی محمد سرور نے ایرانی کانسلیٹ کا دورہ کیا ہے اور اس دورہ ملاقات کی انہوں نے کانسل جنرل محمد حسین بن اسدی سے مزید اس کی تفصیلات اکیر امور پر بات ہوئی جانیں گے امران شنیس سے امران شنیس بتائیے گا جی پاکستان تحریک انصاف کے مجزی رہنما اور صابق ورن پنجاب چودی محمد سرور نے ایرانی کانسلیٹ کے دورہ کے دوران کانسل جنرل محمد حسین بن اسدی سے ملاقات کی ملاقات میں چودی محمد سرور نے سابق ایرانی صدر اکبر حاشمی رفض خانی کے استغال پر تازیت اور پاتہ خانی کی ملاقات کے دوران چودی محمد سرور نے پاک ایران تعلقات کو خطے میمن کے لیے نہایت اہم قرار دیا چودی محمد سرور کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحقم اور مضبوط ہونے چاہیے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان اکسلافات پھیلانے والے اناصر ضرور ناکام ہوں گے چودی محمد سرور نے ایرانی یاد داستی کتاب پر صابق ایرانی صدر اکبر حاشمی کی شخصیت کے بارے میں رغمات بھی درج کیے جی میان ہونے صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا صابق ایرانی صدر اکبر حاشمی رسف خانی کی موت پر اظہار تازیت بھی کیا گیا اور فاتح خانی بھی کی اس موقع پر چودی محمد سرور نے یاد داستی کتاب پر اپنے تازیتی ریمارکس بھی لکھے ہیں اکمدار رہنمہ تحریک انصاف چودی محمد سرور کا ایرانی کانسلٹ کا دورہ اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ چودی محمد سرور کی کانسلٹ جنرل محمد حسین بن اسدی سے ملاقات بھی ہوئی اور سابق ایرانی صدر اکبر حاشمی کی موت پر اظہار تازیت کیا گیا اور فاتح خانی بھی کی گئی اس موقع پر آپ کو بتائیں چودی محمد سرور نے یاد داستی کتاب پر اپنے تازیتی ریمارکس بھی لکھے ہیں